کئی اہم شخصیات لوگ جن شکتی پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں بی جے پی حکومت نے جمہ کشمید میں غریب آدمی کے بہنچے خانے کو آگ لگا دی ہیں ان باتوں کا احساس رفیق ملک نے کیا رفیق ملک ریاستی صدر جے کے یو ٹی آر پیسنگ ریاستی جنرل سیکریٹری صوباش چندر شرمہ جمہو صوبے جنرل سیکریٹری میراج کرشنہ بھات ریاستی صدر مائکورین ٹیسل مالک راج ریاستی صدر ایسی سیل کی موجود کی میں کئی سرگردہ افراد نے لوگ جن شکتی پارٹی میں شاملی تختیار کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ملک نے یہ کہتے ہوئے بہت سے لوگوں کی مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ جمہو کے لوگ تندہی سے اپنی بجلی کے بل ادا کر رہے لیکن اب انہیں سمارٹ میٹر طوفے میں دی جا رہے وہ مالی طور پر میٹر ریڈنگ کی بنیان پر ٹریف ادا کرنے کے خابل نہیں ہے بجلی پانی جو ہمارا اپنا یہاں پر پیدا رہا ہے یہاں سے بجلی پہ پاہر جا رہی ہے دلی والے پریز میں دے رہے ہیں پنجاب والے پریز میں دے رہے ہیں جمہو کشمیر کے کوئی زیادہ ان کو بیزنس نظر آ رہا ہے کہ جمہو کاروبار کر رہے ہیں جب سے دانگ ڈون ہویا ہے تو بجلی تو برکل ٹھپ ہو چکا ہے آئے روزگار جو چاہے بڑی فیکٹری والا چاہے دکان دارتہ سب کا کام ختم ہو چکا ہے لوگوں جمہو کشمیر کے لوگوں ہوں مارنے کا کام کیے جا رہا ہے جو روزگار کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا ہے آئے زمینے لوگوں میں شہننے کا کام کیے جا رہا ہے جو زن کی زمینے تھی پرانے پچاس سال کے سر سال سے لوگوں میں پرانے قبضے تھے تو آئے ان کی شکنجہ بندہ جا رہا ہے تو جن میں بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنی زمینے پیسے دے کے بچا لی ہیں انہوں نے ٹیچیاں بر بر کے ان کو چلا دی ہیں دیکھے جو عام آدمی غریب آدمی ہیں جس کے بعد ایک کنال ہے یا دو کنال ہے تین کنال ہے ان کی بھی نیدیں حرام کی ہوئی ہیں آج دیکھو کسانوں کو آپ بر بر ایلیے میں جاؤ کسانوں کے سال کوئی ہیلپنی کیا کسانوں کا کہیں پیپر میں کہیں نام نہیں آرہا ہے کہ کسانوں کو بھی سپورٹ کریں گے کبھی ان کو بیج کی ضرورت ہے کوئی پانی کی ضرورت ہے کوئی بلکل ان کا دیان نہیں دی ہے کوئی سنائی نہیں ہو لی ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم جی چاہتے ہیں کہ ہماری جو سٹیڈ ہے اس کو چل دی ساتھ باپس کرو اور ہم جبوں کشمیر میں جو لیکشن کرونا چاہتے ہیں جب سے لیکشن ہونی چاہیے لیکشن ہوگی تو جو سرکار بنے گی جو لوگوں کا روزگار کا مسئلہ ہے جو لوگوں کے چھوٹے موڑے کام کا مسئلہ ہے جو باہر سے باہر سے افسر لگایا ہوئے ہیں چاہے کوئی بھی افسر ہے چیف سیکری ہے چاہے کوئی بھی ہوگا کنیشنر ہوگا سب باہر کے لگائے ہیں ان کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے اتنا اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے جمہو کشمیر کے حالات کیسے ہیں ہمارا بہت اچھا ایک باہی چاہتا تھا ایک پیار محبت تھا یہاں پہ آئی توڑنے کا کام کیا جا رہا ہے کیونکہ ایک بہت باہت کیا جا رہا ہے تو جمہو کشمیر پہ بہت زیادہ زمین کیا جا رہا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ چل سے زیادہ دیکشن ہوئے چاہیے تو ہمارے تین سو ستر دفعہ جو ہماری وہ یہاں پہ ایک اچھا سکون تھا آج دیکھو مانگنے والے کتنے چوریاں جاں پہ ہو رہی ہیں رات کو لوگ سرو نہیں سکتے اپنے گروں میں چوریاں 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 ہو رہی ہیں بہت زیادہ کرائیں جو بڑھ چکا ہے جو مہو کشمیر میں تو اس پہ در کوئی دیان نہیں دی جا رہا ہے اس لئے چاہتے ہیں کہ دیکشن جو چل سے زیادہ ہوں چاہیے آگے آپ کے سامانے آنگا ہوں گا موتے لے کے تو آج شروع سکتے جنگ پر بینس آپ سے نظرم کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو کوئی بھی پرولوں نہ آ رہی ہے جیسے بی پیل سٹیویر کی جیسے کوئی راشنکار کی جو آپ کو نہیں بن رہا آپ کو کوئی بھی پرولوں نہ آئی ہے آپ ہمارے ہوپس میں آئیں آپ جو بھی آپ کی پرولوں نہ ہیں یہاں سوڑو کی جائے گی جو ہمارے ملک صاحب ہیں 24 گھنٹے آپ کے لئے ہر ٹائم ہال ہے